اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب حیرہ سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں مٹر پلاو آج ہم وائٹ مٹر پلاو کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مٹر کا سیزن ہے یہ اور بہت اچھی سی مٹر آ رہی ہے سیزن میں تو آپ اس ریسیپی کو ضرور سے ٹرائی کیجئے گا ہر گھر میں مٹر پلاو بنتی ہے لیکن آج آپ ہمارے طریقے سے مٹر پلاو کی ریسیپی بنائیے گا تو آپ کو ضرور سے پسند آئے گی امید کرتی ہوں آپ کے ریسیپی ضرور پسند آئے بہت ایزی اور سیمپل طریقے سے ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ اس کو ضرور سے ٹرائی کیجئے گا چلیے پھر فٹا فٹ سے ریسیپی شروع کرتے ہیں ریسیپی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی اسی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب بٹن دبا کے سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ایک گھنٹی کا بٹنیں وہ بھی دبا دیجئے تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز آپ کو پوری مل سکیں اور اگر آپ ہمیں انسٹاگرام پر یا فیس بک پر فولو کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں چلیے پھر فٹا فٹ سے ریسیپی شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ مزیدار سی بائٹ مٹر پلاو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہاں پر ہم چاملوں کو بھگو لیتے ہیں یہاں پر ہم نے چار کپ کے برابر باسمتی رائس لیے ہیں ان کو ہم پندرہ سی بیس منٹ کے لیے پانی میں بھگو کے رکھ دیں گے اگر آپ کے پر سیلہ چامل ہو تو آپ اس کو ایک سیلے گھنٹے پہلے پانی میں بھگو کے رکھ دیجئے گا بیشے باسمتی کا تو ٹیسٹ ہی بہت زبردست ہوتا ہے اس لئے یہاں پر ہم نے باسمتی رائس لیے ہیں اب اس کو ہم بھیگے دینے دیتے ہیں جب تک ہم مٹر کا سالن تیار کر دیتے ہیں یہاں پر ہم ایک کپ کے برابر کوکنگ اویل ڈال رہے ہیں تیل جیسے ہی اچھے سے گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم کچھ گرم مسالے شامل کریں گے تیل اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم گرم مسالے شامل کر رہے ہیں ایک تکڑا یہاں پر ہم نے سینیمم سٹیک یعنی کے دارچینی کا لیا ہے دس سے بارہ کلوفز یعنی کے لونگ لی ہے جس سے تیس بلیک پیپرز یعنی کے گول کالی میرش لی ہے تین سے چار بی لیف یعنی کے تیز پتے لیے ہیں دو گرین کارڈیمم یعنی کے ہری رائچی لی ہے دو بلیک کارڈیمم یعنی کے بڑی رائچی لی ہے دو اسٹار اینس یعنی کے بادیان کے پھول لیے ہیں اور ایک تکڑا یہاں پر ہم نے بائٹ کیومن یعنی کے بائٹ زیرہ لیا ہے یہ شامل کر لیتے ہیں اب اس کو ایک سے دو منٹ تیل میں اچھے سے کٹ کڑا لیں گے اب یہاں پر ہم نے ایک درمیانے سائز کی پیاز لیتی اس کو سلائسز میں کٹ کر لیا یہ شامل کر لیتے ہیں پیاز کو ہم اچھے سے براؤن کر لیں گے پیاز اچھے سے براؤن ہو چکی ہے اب اس کے اندر دو چمچے پیساوہ ادھر گلسن شامل کر رہے ہیں اب ہم اس کی دو سے تین منٹ اچھے سے بھنائے کریں گے اب یہاں پر ہم نے ایک درمیانے سائز کا ٹیماتر لیا تھا اس کو اس طریقے سے موٹا موٹا ہم نے کٹ کر لیا یہ شامل کر دیتے ہیں آدھا کپ کے براؤن یہاں پر ہم دہی ڈال رہے ہیں اب ہم اس کو ایک سو دو منٹ اچھے سے بھونیں گے دو منٹ اس کو ہم نے بھون لیا دھائی کپ کے براؤن یہاں پر ہم نے مٹر کے دانے لیے ہیں اگر گرام میں دیکھیں تو پان سو گرام مٹر کے دانے لیے ہیں ان کو شامل کر لیتے ہیں دو چمچیں یہاں پر ہم نے نمک کے شامل کر رہے ہیں یہاں نمک آپ اپنی مرضی کے ساتھ سے کمیاں بڑھتے کر سکتے ہیں اب ہم اس کے اچھے سے بنائے کریں گے جتنا بھی ہم نے اس میں مسالہ ڈالا ہے وہ اچھے سے بھون جائے اور ٹیماتر جو ہم نے ڈالا ہے وہ بھی سوفٹ ہو جائے اس کے ہم نے اچھے سے بنائے کر لی ہے اب اس کے اندر ہم آٹھ کپ کے برابر پانی شامل کر رہے ہیں یہاں پر ہم نے آٹھ کپ پانی اس حساب سے لیا ہے کہ آر کپ ہم نے چامل لیے تھے جس کپ سے ہم نے چاملوں کو نہ پتا اسی کپ کے حساب سے یہاں پر ہم پانی شامل کریں گے آر کپ ہم نے چامل لیے تھے تو آٹھ کپ ہم پانی کے شامل کر رہے ہیں بلکل ٹھیک میجرمنٹ ہے یہ آپ جس کپ سے یا گلاس سے چاملوں کو نہ پہ اس کا ڈبل آپ پانی شامل کر لیجئے گا اب ہم نے اس کو کور کر کے اچھے سے اس کے در اُبال لانا ہے دو سے تین اس کے در اچھے طریقے سے اُبال آ جائیں گے پھر اس کے در ہم چامل شامل کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بہت اچھے سے اُبال آ چکا ہے اس کو ہم نے کور کر کر صرف ایک سے دو منٹیں رکھا تھا اور اس میں جوشانہ شروع ہو گیا اب اس کے در ہم چامل شامل کر دیتے ہیں یہاں پر چاملوں کو ہم نے پندرہ منٹ پہلے پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا اچھے سے بھگ چکے ہیں چامل یہ ہم نے تمام چامل اس کے در شامل کر دیئے اب ہم اس کو مکس کر لیں گے اب یہاں پر آگے آپ نمک چیک کر لیجئے گا اگر نمک آپ کو کم لگتا ہے تو آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں اب ہم اس کو کور کر دیں گے اور پانی خوشک ہونے تک کا اس کا انتظار کریں گے چار سے پانچ منٹ میں پانی اچھے سے خوشک ہو جائے گا پانی اس کا اچھے سے خوشک ہو چکا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے اس کا تمام پانی خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس کو اوپر نیچے کر لیتے ہیں اب ہم نے اس کو کور کر کے آٹھ سے دس منٹ لوگ گیس پر رکھنا ہے اچھے سے اس کے اندر جب دم آ جائے گا تو پھر ہم اس کو اتاریں گے دس منٹ ہو چکے ہیں اس کو رکھے ہوئے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی مزیدار سے زبردست سے ہماری مٹر پلاو بن کے تیار ہوئی ہے بہت اچھی سے اس کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے آپ اس کو بنائیے بہت ایزی ریسیپی ہے یہ اور کھانے میں بے حد لذیز لگتے ہیں یہ وائٹ مٹر پلاو اب ہم اس کو نکالتے ہیں دیکھا آپ نے کتنی مزیدار سے وائٹ مٹر پلاو بن کے تیار ہوئی ہے آپ بھی اس کو اسی طریقے سے تیار کیجئے بہت جھٹ پٹ اور جلدی سے تیار ہو جاتی ہے امید کرتے ہوں آپ کو ریسیپی ضرور پسند آئے گی آپ اس کے ساتھ سلات چٹنی رائتہ لیجئے کچھ بھی لیں گے آپ اس کے ساتھ تو یہ اور بھی مزیدار آپ کو ٹیسٹ دے گی تو آپ اس کو بنائیے اور کھائیے ساتھ ہی اگر آپ کو ریسیپی اچھی لگے تو پلیس لائک شیئر سبسرائب کرنا آپ بلکل بھی مت بھولئے گا ساتھ ہی گھنٹی کا وٹن ہے وہ بھی ضبا دیجئے گا تاکہ میری تمام آنے والے ویڈیوز آپ کو فوری مل سکیں اور اگر آپ ہمیں اسٹرگرام پر یا فیس بک پر فولو کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اجازت دیجئے بہت بہت دباہ میں یاد رکھے گا اللہ حافظ